جعفرِ صادق کے در کے سنگریزِ آفتاب جعفرِ صادق کے در کے سنگریزِ آفتاب جو چکائیں ظلمتوں سے چند لمحوں میں حساب لڑ رہے ہیں ہر خزان سے جس کے گلشن کے گلاب دانشِ اہلِ جہاں ہے سب عطائِ بوتراب نام جس کا اہلِ دانش کو حوالہ ہو گیا ایک رخِ صادق سے دنیا میں اجالہ ہو گیا امام کی عظمت پر باوازِ بلند سلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل ہم تہ دل سے مشکور ہیں تمام معززینِ علاقہ مہمانانِ گرامی بلخاص و بلخصوص جو معززینِ علماءِ کرام اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکال کے چند لمحے ہمارے ساتھ گزارنے جہاں تشریف لائے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لئے ایک سلوات بھی پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور مقررین حضرات کافی تعداد میں ہیں تو میں دعوتِ خطاب و مقالہ پیش کرنے کے لئے دعویٰ دیتا ہوں جناب مولانا حافظ ملک منتظر مہدی صاحب ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل لقدتا من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید و هوا اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیکن اللہ حببا الیکم الامان وزینہو فی قلوبکم و کرہا الیکم القفر والفسوق والاسیان اولائکہ ہم الراشدون اما بعد قال فضیل ابن یسار سألتو ابا عبداللہ ان الحب والبغس قال آمن الیمان قال ابو عبداللہ حلل ایمانو اللہ الحب والبغس موززین اساتید اور طلبہ کرام انوان مکالہ امام سادق علیہ السلام کے ناموار اصحاب کا تعارف اور ان کے علمی کارنامے ہیں یقیناً یہاں گفتگو کرنا میرے لئے نہایت مشکل ہے کیونکہ اساتید موجود ہیں لیکن جس طرح کہتے ہیں کہ الامر و فوق العدب اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیونکہ حکم کی تعمیل کی خاطر چند لمحے آپ کو زیمت سماد اور آپ کی سما خراشی ہوگی دیکھیں اسی آیت کے زمن میں کہ جو سورہ حجرات کہ جو قرآن کا انچاسنا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر نو میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ولیکن اللہ حبب علیکم الایمان اللہ نے تمہارے لئے ایمان کو محبوب جانا وزینہ فی قلوب کم اور اللہ نے اس کو مزین کر دیا اس کو زینت بخشی تمہارے دلوں میں و کر رہا علیکم القفر والفسوک والسیان اور اللہ نے منفور جانا مگروح جانا ناپسند جانا کفر فسوک اور اسیان کو اولئے کا ہم الراشدون جن کے دلوں میں ایمان مزین ہو جکا جو اپنے تئیں کفر فسوک اور اسیان کو مگروح جانتے ہیں منفور جانتے ہیں ناپسند گردانتے ہیں اللہ آگے اس آیت میں ایک فیصلہ دے رہا ہے کہ وہی لوگ رہ راست پر ہیں سیدھے راستے پر ہیں پھر جب فضیل ابن یسار نے ایک بڑا معتبر صحابی ہے جب اس نے صادق آل محمد علیہ السلام سے اس بارے میں سوال کیا بڑا لطیف سوال ہے جس طرح آساتید اکرام فرماتے ہیں کہ ایک سائل کی علمی قدر اور قیمت مقام کا اس کے سوال سے پتا چلتا ہے جب وہ سوال کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کا علمی مقام کون سے منزلت کون سے یہ اس نے سادق آل محمد سے سوال کیا مولا کہ ان الحب والبغز میں نے ان الحب والبغز میں نے حب اور بغز کے بارے میں جب سادق آل محمد سے پوچھا سوال یہاں سائل نے فضیل ابن یسار نے ادھورا نہیں چھوڑا پھر اگلا سوال آمن الایمان کیا مولا یہ ایمان میں سے ہے حب والبغز پھر آگے آپ کو بتائے علم الہی کے مالک تھے لسان الہی نت کرنے والی تھی کلام کرنے والی تھی فرمایا آیا فضیل ابن یسار ایمان حب اور بغز کے علاوہ بھی کسی چیز کا نام ہے یعنی یہاں اگر عدبی وہی اساتی سے سنے ہوئے لفظ کہ اگر عدبی لبولیجہ میں بات کروں تو استفہام انکاری ہے حل ایمان اللہ حب وال بغز کیا ایمان حب اور بغز کے علاوہ بھی کسی دوسری چیز کا نام ہے یعنی مولا نے استفہام انکاری میں جواب دے کر سائل کو یہ دواب دیا استفہام انکاری میں کہ ایمان حب اور بغز کے علاوہ کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے اور آگے چلیں کیونکہ میں اپنی کی سورہ اسی کی آیت نمبر چودہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یہ عرابی آپ کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے انہیں کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے تم اسلام لائے ہو ابھی تک ایمان تمہارے قلوب اور دلوں میں داخل نہیں ہوا اسی آیت کے زمن میں جب سادق آل محمد سے سائل نے پوچھا مولا یہ اسلام کیا ہے یہ ایمان کیا ہے فرمایا اسلام اقرار باللسان اسلام فقط لسانی اقرار کا نام ہے زبان تک محدود ہونے کا نام اسلام ہے مولا ایمان کیا ہے فرمایا معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمال بالارقان فرمایا ایمان دل میں معرفت رکھنے کا نام ہے زبان کے ساتھ اقرار کرنے کا نام ہے اور عزاء جوارے کے ساتھ عمل کا نام ہے دیکھیں جو میرے مقالے کا موضوع ہے اس میں بھی آپ ہم خود طلباء ہیں اور یہ شرف ہے الحمدللہ ہمارے لئے یہ بھی شکردان مکتب صادق آل محمد تھے ہمیں بھی ان کے دسترخان سے چھوٹے چھوٹے ریزے چون کے علمی پیاس بوجانے کا موقع ملتا ہے مولا نے یہ کہا کہ ایک دفعہ ایمان کی تعریف کی کہ معرفت بال ایمان ہے اقرار بال لسانی ہے اور اس کے ساتھ اپنے ارکان کے ساتھ عامال کے انجام دینے کا نام ایمان ہے پھر دوسرے مقام پہ سائل نے پوچھا مل ایمان فرمایا ہبونا والبرات من عادائنا ہماری محبت اور ہمارے دشمنوں سے اداوت کا نام ایمان ہے یہ کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں یہ قابل جم ہے جس طرح علمی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ وہی ساتھ ہے کہ آل محمد ایمان کی تعریف معرفت بالقلب اقرار باللسان اور عزاو جوارے سے آمال کا انجام دینا وہ کر رہے ہیں دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ ایمان کی تعریف ہم سے محبت اور ہمارے دشمنوں سے اداوت ہے تو نتیجہ المختصر لمبی جوڑی باس کرنے کی ضرورت نہیں ہے نتیجہ المختصر یہی نکلتا ہے کہ محبت محمد وال محمد آمال چاہتی ہے اگر دل میں سچی محبت ہے تو پھر ان کی سیرت پہ چلنا پڑے گا یہ دونوں چیزیں قابل جم ہیں اور پھر آکے آپ شگردان کا دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ بڑی یعنی جب 132 حجری میں محمد من مروان جو کہ آخری خلیفہ بن امیہ تھا اور اس کے بعد عباسی حکومت کا 91 سال کی جو صفاقیت پہ اور بربریت پہ مشتمل حکومت ہی وہ ختم ہوتی ہے اور پھر عباسی آتے ہیں ان کی آپس میں کشم کش رہتی ہے تو سادے کے آل محمد کو اس میں کام کرنے کا وقت مل جاتا ہے لیکن ان حالات کو اگر بارز معذرت ایک سبق سنا رہا ہوں چھوٹا سا تعلیم آپ کی خواہ کے پاؤں لیکن ان حالات کو اگر دکتہ سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کتنی مشکلات سے حشام ابن حکم کتنی مشکلات سے گزرے زرارہ ابن آیون کتنی مشکلات سے گزرے یہ سارے جو صحابہ ہیں ابان ابن تغلب ان کے لئے کتنی مشکلات تھی اسی دور میں حالان کہ یہ درس و تدریس اور چشمہ علم علیہ سے فیض یاب بھی ہو رہے تھے لیکن ان کے لئے مشکلات بھی تھی ادھر سے یہی ذرارہ کے لئے معصوم نے اس کی مولا کی خدمت میں آتے ہیں تو ذرارہ جیسا بندہ ادھر سے حجت الائی اس کو اٹھ کے استقبال کرتے ہیں ان سے مسافہ کرتے ہیں ان سے معانقہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ہماری حدیث کے راوی ہیں جب مختلف لوگ آتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے کلام کی چاشنی کو چکھیں اور آپ احادیث کا علم حاصل کریں تو فرمایا جب ذرارہ ابن آیون جیسے لوگ موجود ہوں تو ان کی محفل میں چلا جایا کرو اور یہ وہی بیان کرتے ہیں جو ہم محمد بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد ابان ابن تغلب ذرارہ کیلئے کتنا مشکل وقت ہے چلو ایک بات آگے ذرارہ کیلئے ذرارہ خود ایک محدث ہے مہر حدیث ہے یعنی مختلف علوم جو مولا نے اپنے نابغہ شخصیات کو پرجستہ شخصیات کو تربیت کیا ان میں ذرارہ کا کیا کام تھا یہ محدث تھا تو ذرارہ کے لئے خود پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس کی مضمت میں سادق آل محمد نے روایات بیان کی یہ رنجیدہ خاتے ہوا کہ میں اتنا آپ سے قریب ہوں ہر وقت آپ کی محبت کا دامن بھرتا ہوں لیکن اس کے باوجود میری مضمت میں پھر سادق آل محمد نے اسے فرمایا کہ جس طرح جناب موسیٰ اور خز علیہ حمد سلام ایک سفر پہ چلے تھے اور جناب خزر نے ایک کشتی میں سراخ کر دیا تھا چھید کر دیا تھا فقط اس وجہ سے کیونکہ ایک صفاق اور ظالم بادشاہ کی اسے غریب کی کشتی پہ نظر تھی وہ غصب کرنا چاہتا تھا تو اس کی کشتی میں چھید کر لیا تمہاری مثال بھی اسی طرح ہے ایک صفاق اور ظالم بادشاہ تجھے مارنا چاہتا ہے لیکن جب وہ یہ روایات دیکھے گا تو جو تیری جان کو خطرہ ہے وہ تجھ سے ٹل جائے پھر حشام ابن حکم دیکھیں بی لوس خدمت کی مکتب آل محمد کی جب بات کرتا ہے جب محبت آ جاتی ہے انسان ایمان کا مصداق بن جاتا ہے تو حدیث بیان کرتا ہے روایت بیان کرتا ہے اور مولا فرماتے ہیں حشام ابن حکم جو تو بیان کر رہا ہے اس کی تعیید روح القدس کر رہا ہے یعنی روح القدس ایک علیہ دعب بات ہے کہ جناب عیسی ابن مریم علیہ صلی اسلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَعَتَئِنَ عیسی ابن مریم الْبَيِّنَات وَعَيَّدْنَهُ بِرُوح القدس ہم نے عیسی ابن مریم کو موجزات دیا اور اس کی تعیید ہم نے روح القدس سے کی ایک روح ہے جو انبیاء اور اماموں کے ساتھ مختص ہے لیکن جب کلام سچا اور سچا ہو کے بیان کرتا ہے اور بیلوس ہو کے بیان کرتا ہے تو مولا فرماتا تیری تعیید بھی روح القدس کر رہا ہے اور برادران دامن وقت میں گجائش نے یہ لوگ ہمارے لئے مشہ لے راہ ہیں کہ انہوں نے کیسے مکتب محمد والے محمد کی خدمت کی مسئلہ کے جعفری کی خدمت کی یہی حشام ابن حکم کوفہ میں تھا سنا کہ ایک عمر ابن عبید ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بسرہ کی مسجد میں بہت بڑا درس و تدریس کا سلسلہ رکھتا ہے اور وہ اس کے جو نکتہ نگاہ ہے معروضات ہوتی ہیں وہ محمد والے محمد سے ٹکراتی ہیں پیادہ سفر کر کے حشام ابن حکم اس عمر ابن عبید کی محفل میں پہنچ جاتا ہے آپ ذرا اس دور میں جا کے اپنے ذہن کو تخیل کو اس دور میں لے جائیں کتنی مشکلات کے دور تھا اور وہاں محفل میں ایک بھی محب محمد والے محمد نہیں تھا جب یہ جاتا ہے وہاں جا کے پہلا سوال عمر ابن عبید سے کرتا ہے کیونکہ اس نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جس کا بھی علمی مسئلہ ہوگا وہ اگر مجھ سے ڈسکس کرے گا مجھ سے بیان کرے گا تو میں اس کا جواب دوں گا اس نے پہلا سوال جا کے عمر ابن عبید سے کیا کیا تیری آنکھیں ہیں جب یہ سوال تھا اس نے کہا تم کہاں سے آئے ہو تیرا تو یہ جہلان مسئلہ ہے حشام فرماتے ہیں یہ اعلان کیسے کر رکھ ہے جو بھی جس کا سوال ہوگا میں اس کا جواب دوں گا تو پھر میرے سوال کا مجھے جواب دے تو اس کو مجبور بھری محفل میں ہونا پڑ اس نے جواب دیا کہ ہاں میری آنکھیں ہیں اسے کیا کرتا ہے کہتا ہے اراب ہل اشیاء وال الوان میں اسے اشیاء دیکھتا ہوں الوان دیکھتا رنگ دیکھتا ہوں المختصر حواس خمسہ کے بارے میں جب سوال دل ہے کہتا ہے نعم ہاں میرے لئے ہے وہ بھی میں رکھتا ہوں کیا کہتا ہے اس کو کیا کرتا ہے کہتا ہے کہ جب بھی میں ان حواس خمسہ میں کوئی شک دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو میزان عقل پہ لے جاتا ہوں جب میں اس کو میزان عقل کے ترازو پہ تولتا ہوں تو حق حق ہو جاتا اور باطل باطل ہو جاتا تو جناب حشام نے کہا کیا تیرے یہ حواس سلامت نہیں ہے صحیح نہیں ہے صحیح بھی ہیں ٹھیک بھی ہیں پھر کیوں کرتا ہے دیکھ کہتا ہے حشام یہ اللہ نے اس دماغ کو رئیس العزا قرار دیا ہے تو وہ عقل ہمیں بتاتی ہے یہ امام جو آزا کا رئیس ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط اس وقت حشام ابن حکم نے اسے فرمایا اے عمر ابن عبید یہ تیری اپنی مرضی ہے تیرے اس جسم کی چھوٹی سی کائنات کو اللہ نے بغیر امام کے نہیں رکھا اور اتنی بڑی کائنات کو بغیر امام کے چھوڑ دیا جب یہ کہنا تھا وہی آخری لفظ کہ ایمان کی جو میں نے تعریف کی تھی کہ معرفت ان بالقلب ہے اقرار ان باللسان ہے و عمال ان بالارکان ہے جب یہی بات یونس ابن یعقوب اس کا راوی ہے جب یہی بات حشام نے آکے سادق آل محمد سے بیان کی تو فرمایا اے لوگو سارے معتبر صحابی ابان ابن تغلب یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے حشام ابن حکم زرار ابن آئین یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے مولانا نے فرمایا حازہ ناصر و نا بے قلبہ ہی و لسانہ و یدے یہ ہے جو ہمارا ناصر ہے ہمارا مددگار ہے ہمارا یاور ہے دل سے بھی زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی تو جس طرح سادق آل محمد نے ایمان کی وہ تعریف کی تھی مستاد میں ایک شخص کو دکھا دیا جس کا نام حشام ابن حکم ہے تو یہ المختصر دامن وقف میں گنجائش نہیں یہ ان کی علمی خدمات اور ان کا تھوڑا بہت تعرف تھا پروردگار عالم سے یہ دعا اور التجا ہے کہ اس چھوٹی سی ہماری سائی اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور پرطوے شفیقانہ استاد محترم علامہ سید افتخار حسین نکوی صاحب کو ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے خوشنودی محمد و علی محمد باواز بلند سنو